اسی طرح وہ چیزیں جو نیکیوں کو کھا جاتی ہیں احسان جھلانا کسی جسات آپ احسان کریں نیکی کریں لیکن احسان جھلائیں کسی کو کچھ دیں لیکن اس کا ادھر ادھر دکھر کریں غیر مناسب جگہ دکھر کریں بساوقات ایسا ہوتا ہے کچھ مواقع ایسے آتے ہیں جہاں دکھر کرنا مناسب ہوتا ہے آپ ذکر کر سکتے ہیں لیکن آپ کسی کو کچھ دیں احسان جھلائیں غلط جگہوں پر اس کا ذکر کریں یہ چیز آپ کے نیکی کو رائے کریں آپ نے اگر نیکی کی اور احسان جھلائ دیا تو گویا کہ آپ نے نیکی نہیں کی ہمارے معاشرے میں یہ برائی بھی بہت پائی جاتے ہیں ہم نیکی کر دیتے ہیں لیکن احسان جھلاتے رہتے ہیں اگر ہم نے کسی کے ساتھ نیکی کی اور اس نے بدلے میں ہمارے ساتھ اچھائی نہیں کی یا کسی موقع پر اس نے ہمارا تعاون نہیں کیا تو ہم وہ احسان جھلانا شروع کر دیتے ہیں میں نے دیکھو اس کے ساتھ یہ یہ کیا اس نے میرے ساتھ کیا میں نے دیکھو اس کے ساتھ ساتھ یہ نیکیا کی تھی لیکن اس نے میرے ساتھ یہ ضرور کر دیا اس میں کوئی شک نہیں کہ جس آدمی کے ساتھ احسان کیا جائے اخلاقی تقادہ یہ ہے شرعی تقادہ یہ ہے کہ وہ احسان کا بدلہ احسان سے دے حل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان اور اگر کوئی بدلہ نہ دے سکے تو کم سے کم جزاکم اللہ خیران کہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر بدلہ دے اس کو دعا دے یہ اس کے لئے کسی طرح درست نہیں کہ کوئی اس کے ساتھ احسان کرے اور وہ بدلے میں اس کے ساتھ برائی کرے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ احسان کا بدلہ آپ احسان سکے لیکن اگر کسی کے ساتھ آپ احسان کریں اور اس احسان کے بدلے میں وہ آپ کے ساتھ احسان نہ کر سکے یا اس سے کوئی غلطی ہو جائے احسان کے بدلے میں آپ کے ساتھ کوئی غلطی کر جائے تو آپ کم سے کم اپنی نیکی دائیں نہ کریں آپ احسان جتلا کر کے وہ نیکی جو آپ نے کر رکھی ہے اس کو نہ برباد کریں شریعت نے دونوں کو دو طرف پابند کیا ہے احسان کرنے والے کو احسان جتلانے سے منع کیا ہے یہ احسان کرنے والی کی ذمہ داری ہے کہ میں احسان کرنا ہوں مجھے احسان نہیں جتلانا اور جس کی طرف احسان کیا جائے اس کو اچھا بدلہ دینے کیلئے کہا ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے اس سے اس کو مطلب ہے اگر وہ احسان نہیں کرے گا تو اللہ تعالی کے ہم حصول ہے لیکن جو آدمی احسان کر رہا ہے اس کیلئے مناسب نہیں کہ وہ اس کو جتلائے کیونکہ اگر اوچھت لائے گا تو اس کی ہونے کی دائم